تو آج میں آپ کو ایک مووی سی نو ایوک کے دونوں پارٹس ایکسپلین کرنے والی ہوں تو مووی کی سٹارٹنگ ہوتی ہے ایک گھر کو دکھاتے ہوئے جہاں پر ایک عورت کسی سے ڈر رہی ہوتی ہے اور وہاں پر دو پولیس آفیسرز آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ آدمی ہے کون جیسے ان کو یہ آدمی نظر آتا ہے تو وہ دیکھ کے حران رہ جاتے ہیں کہ وہ کافی زیادہ جائنٹ تھا وہ ان میں سے ایک پولیس آفیسر کو مار دیتا ہے اور ایک کا بازو توڑ دیتا ہے اس کے جسم سے لہتا کر دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس جائنٹ آدمی کے سر میں گولی مار دیتا ہے جس سے وہ بھاگ جاتا ہے یہی جائنٹ آدمی جس کا نام جیکب ہے اور یہی اس مووی کا مین کریکٹر بھی ہے زخمی پولیس آفیسر جب اس لڑکی کو دیکھتا ہے جو کہ چلا رہی تھی تو وہ یہ نوٹس کرتا ہے کہ اس پیچاری کی آنکھیں نکالے گئی ہیں ہم اس پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جس نے اب نکلی ہاتھ لگا رکھا تھا اسے آٹھ قیدی دیے جاتے ہیں جن کی سزا ایک بیلڈنگ کو صاف کرنے کے بعد کم ہو جانی تھی اس کے ساتھ ایک فیمل پولیس آفیسر بھی ہوتی ہے کہتی ٹوٹل آٹ تھے چار لڑکیاں اور چار ہی لڑکے اس بیلڈنگ کے صفائی اس لیے ہونی تھی کہ کئی سال پہلے اس کے دو فلورز کافی بری طرح سے جل گئے تھے اور کنٹیمنیٹیڈ ہو گئے تھے اب یہ سارے گیدی اس بیلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں جو یہ ایک ہوتیل تھا وہاں پر ایک بڑی عورت ہوتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ کیا کیا کرنا ہے اب سب اپنا کام شروع کرتے ہیں اب ان میں سے ایک لڑکا کہتا ہے کہ میرے پاس اس ہوتیل کا میپ ہے اور اس میں ایک لوکر بھی ہے جس میں بہت سارا پیسہ ہے وہ اپنے دوست سے کہتا ہے کہ ہم یہ پیسے لے کہ یہاں سے نکل جائیں گے جبکہ دوسری طرح جب ایک لڑکی کھانا کھا رہی ہوتی ہے تو ایک ہول سے ایک ڈاگ اس کی طرف آتا ہے ان لوکوں کو بیلڈنگ سے باہر جانے کی اجازت تو نہیں تھی اور ان کا راستہ بھی بند کر رکھا تھا تو بھی دیکھ کے کافی خوش ہو جاتی ہے کہ اسے راستہ مل گیا ان میں سے ایک لڑکی کی بوڈی پر ہمیں کافی عجیب ٹیٹو دکھائی دیتا ہے جس کا مطلب ہمیں آگے جا کے بتا چلے گا اور وہ لڑکا جو کے لوکر ٹھوننا چاہتا تھا وہ اپنے کام پر لگ جاتا ہے وہ اوپر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کافی عجیب عجیب ڈیٹ بوڈیز پڑی ہیں اور ان کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر وہ جائن چیک اپ آ جاتا ہے اور وہ ان دونوں میں سے ایک لڑکے کو گسیٹ کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے فیمیر پولیس آفیسر جب کہتے ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے اس لفٹ کا بٹن دوباتی ہے تو وہ نائتھ فلوڈ پر چلی جاتی ہے جہاں پر چیک اپ اسے پکڑ لیتا ہے اسے مار ڈالتا ہے اور اس کی آنکھیں پر نکال لیتا ہے یہاں ہم پر یہ ریویل ہوتا ہے کہ وہ سب کی آنکھیں کسی گندے سے فلوڈ میں سٹور کیا گرتا تھا نہ جانے اس نے ان کا کیا کرنا تھا اب ان میں سے دو لڑکیں ایسی تھیں جو کہ یہاں سے بھاگ کر جانا چاہتی تھیں ایک کا نام کرسٹین تھا اور ایک نام کرا وہ ڈسکس کرتی ہیں کہ جو جگہ جہاں سے ڈاگ آیا ہم وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ وہاں جانے ہی لگتی ہیں باہر جانے کے لیے کہ تب ہی وہاں پر جیک اپ آ جاتا ہے اور کرا کے گندے میں اپنا حق بھزاگر اسے کھینچنے لگتا ہے کرسٹین کافی ڈری ہوئی اس پولیس آفیسر کے پاس جاتی ہے اور اب وہ دونوں ایک ساتھ لفٹ میں جاتے ہیں جہاں پر الگ الگ فلورز میں ان کے دوست یعنی وہ قیدی بھزے ہوئے تھے یہاں اس پولیس آفیسر کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی اور نہیں بلکہ جیک اب ہی ہے جس کے سر میں میں نے گول ہی ماری تھی اور تب ہی وچائن اپنی حق اس پولیس آفیسر کے گلے میں بنساتا ہے اور اس بچارے کو مار ہی ڈالتا ہے کرسٹین اور اس کے ساتھی کافی ڈر جاتے ہیں لیکن وہ ہار نہیں مانتی اور اس پولیس آفیسر کی گن اپنے ساتھ سیفٹی کے لیے رکھ لیتی ہے دوسری طرف ہمیں جیک اب دکھایا جاتا ہے جس کے پاس کی راب بے ہوش پڑی تھی وہ اسے ایک پنچرے میں بند کر دیتا ہے وہ جگہ کافی گندی ہوتی ہے اور اس میں کافی زیادہ تیڈ باڈیز پڑی ہوتی ہیں اب یہاں ہمیں جیک اب کے پاسٹ کی ایک سٹوری دکھائی جاتی ہے آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ جیک اب کا مائن کلرز جیسا کیسے بنا تو بات یہ تھی کہ اس کی مدر کافی سٹرک تھی اور اسے بچپن میں ایک پنچرے میں اسی طرح بند کر کے رکھتی تھی اور اسے یہ بتایا گیا کہ جو بھی کوئی گوٹ کے خلاف بات کرے گا وہ بہت زیادہ گنہیکار ہوگا اور وہ اچھا نہیں ہوگا تو اسے مار دالنا اس کی مام اسے یہ بھی کہتی تھی کہ جن کی باڈیز پر ٹیٹوز ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہوتے تو جیک اب ایک اور لڑکے کی آنکھیں نکال دیتا ہے اور وہ بھڑتا ہے ایک اور کپل کی طرف جو کہ انہی گہدیوں میں سے تھا لیکن جیک اب اس لڑکے کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اس کی آنکھیں بھی نکال دیتا ہے اور پیچاری لڑکی جو کہ رسی سے نیچے اتر رہی تھی جیک اب اس کی رسی کھول دیتا ہے نیچے گرتے ہوئے اسے شیشہ لگتا ہے جس سے اس کی باڈی سے خون آنے لگتا ہے وہاں پر کافی زیادہ ڈاگز آ کر اس کی باڈی کو کھانے لگتے ہیں اب صرف چار قیدی اس سے آزاد بچ گئے تھے اور ایک بیچاری کی رہا تھی جو کہ پنچرے میں قید تھی اب جیک اب ان چار قیدیوں میں سے ایک کپل کی طرف بڑھتا ہے ان میں سے ایک لڑکا ایک لوہے کے پائپ کے ساتھ جیک اب کو بہت بری طرح مارتا ہے اور وہاں سے اپنی فیمل دوست کو لے کر باہر آ جاتا ہے لیکن تب ہی اس کا موبائل رنگ ہوتا ہے اور جیک اب وہاں پر آ کر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وہ اس لڑکی کا سیل فن اس کے موں میں گھسا دیتا ہے جو کہ اس کے گلے میں پنچ جاتا ہے وہ سفوکیشن سے ماری جاتی ہے وہ لڑکا جو اس کے ساتھ تھا وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے دوسری طرف کرسٹین اور اس کا دوست بھی کافی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اب صرف یہ تین لوگ بچ چکے تھے اور کیرا کو ملاک کے چار قیدی اب تینوں بچے لوگ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں اور جیک اب کو ڈھونڈنے لگتے ہیں ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی ہتھیار تھا یعنی فیپن لیکن اس سے پہلے کہ وہ جیک اب کو مارتے جیک اب ایک دیوار توڑ کر ان پر یہ اٹیک کرنے لگتا ہے اور وہ دوسرے لڑکے کو بھی ہوش کر دیتا ہے اب کرسٹین اور اس کا دوسرا دوست اوپر کی طرف جاتے ہیں اور وہ لوگ اس کمرے میں پہن جاتے ہیں جہاں پر جیک اب نے لوگوں کی آنکھیں رکھی ہوئی تھیں وہ لوگ اسی روم میں پہن چکے تھے جہاں پر کیرا قید تھی کہ تب ہی انہیں جیک اب کی آواز آتی ہے تو وہ دونوں چھپ جاتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ جیک اب کیرا کو مارنے کے لیے باہر نکال رہا ہے تو وہ باہر آ جاتے ہیں اور کرسٹین کا دوست وہاں پر پڑی ہوئی سارے گلاس بورٹل سٹوننے لگتا ہے یہ دیکھ کہ جیک اب کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اس لڑکے کو ایک کلوسر کی پیچھے پریس کر کے مار دیتا ہے سروائیورز میں صرف تین لوگ پچھے تھے کیرا کرسٹین اور ان کا ایک ساتھی جو کہ بہوش ہو چکا تھا تب ہی کیرا کے پاس وہ بوڑی عورت آتی ہے جس نے ان کو ہوتل میں ویلکم کیا تھا وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اسے آپ پتہ چل جائے اور ہمیں یہ جیک اب سے بچا لے لیکن یہاں پہ بہت بڑا ڈروٹ ریویل ہوتا ہے کہ وہی عورت جیک اب کی اصلی ماں تھی وہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ میرے دل میں بدلے کی آگ چل رہی تھی اسی پولیس آفیسر کے لئے جس نے میرے بیٹے جیک اب کو فائر کیا اس کے فور ہیٹ میں شوٹ کیا مجھے اسے مار نہیں تھا اور دیکھو آج میں کامیاب ہو گئی تب کرسٹین کہتی ہے کہ اس میں ہمارا کیا قصور تھا تب وہ بوڑی عورت کہتی ہے کہ بس جو ایک پر یہاں پر آ گیا وہ یہاں پھرس گیا اب سوال اٹھتا ہے کہ انہوں نے ان سب قیدیوں میں سے کیرا کو ہی کیوں کہت کیا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس بوڑی عورت کے مطابق ٹیٹوز بہت بری بات تھے اور کیرا کی بوڑی پر ٹیٹوز تھے تو وہ اسے بھی مارنا چاہتی تھی لیکن چیک اب اس چیز سے انکار کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں کیرا مجھے اچھی لگنے لگی ہے میں اسے کہیں نہیں جانے دینے والا جب اس کی مدر اسے فورس کرتی ہے تو وہ اپنی مدر کو دور اٹھا کر پھینگتا ہے جس سے ایک آئرن روڈ ان کے آر پار ہو جاتا ہے وہ چاہن جیک اب کیرا کو اپنے ساتھ لے آتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کرسٹین آتی ہے اور اسے گن پوائنٹ کر کے کہتی ہے کہ چھوڑو میری دوست کو تو کیرا بھی اسے کہتی ہے کر دو اسے شوٹ لیکن جب کرسٹین شوٹ کرتی ہے تو اس میں گولیاں ہی نہیں ہوتی یہ دیکھیں جیک اب کو تونوں پر کافی غصہ آتا ہے اور وہ نے ہوا میں لٹکا دیتا ہے لیکن تب ہی پیچھے سے وہ بے ہوش لڑکا آتا ہے اور پائپ سے اس پر دوبارہ سوار کرتا ہے اور وہاں سے وہ تین اوکیتی بھاگنے لگتے ہیں وہ ایک کمرے کی کھرکی دوڑتے ہیں وہاں سے نکلنے لگتے ہیں لیکن جیک اب بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا وہ لوگ جیک اب کو اٹھا کر کھرکی سے باہر پھینکتے ہیں لیکن وہ کھرا نہیں تھا کہیں پر لٹک گیا تھا تو جب کرسٹین نیچے چھکتی ہے یہ دیکھنے کے لیے تو کرسٹین کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کے ساتھی اس کے ہاتھ پر مسلسلوار کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر اسے خوش بھی نہیں ہوتا لیکن کرسٹین اپنے دوست سے وہی آئرن روڈ لیتی ہے اور اس کی آنکھ میں مارنے لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں سایا ہو جاتی ہیں اور وہ فائنلی نیچے گر جاتا ہے یہاں پر جیک اب مر چکا تھا اور یہ تینوں سلوائیورز یعنی کرسٹین گرا اور ان کا میل دوست اس ہوتیل سے باہر آتے ہیں وہ خوش بھی تھے کہ انہوں نے جیک اب کو ہرا دیا لیکن ساتھ ای ساتھ دکھی بھی تھے کہ ان کے کافی زیادہ دوست مارے گئے اسی کے ساتھ اس مووی کا پارٹ ون یہی اینڈ ہو جاتا ہے ناؤ میں اب آپ کو پارٹ ٹو ایکسپلین کروں گی تو مووی شروع ہوتی ہے تو ہم ایک ہاسپیٹل کو دیکھتے ہیں جہاں کے اٹاپ سے ڈیپارٹمنٹ یعنی وہ جگہ جہاں پر دیڈ بوڈیز کا پوسٹ مارٹم بغیرہ ہوتا ہے وہاں پر دو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک فیمل ڈاکٹر اور ایک میل ڈاکٹر فیمل ڈاکٹر کا نام ایمی ہوتا ہے وہ جو ساتھ اس کے ڈاکٹر تھا وہ اسے پسند کیا کرتا تھا اور وہ دونوں کافی اچھے دوست تھے اگلی ہی دن ایمی کا بردے تھا جس کے لئے وہ کافی خوش تھی کیونکہ ہر سال اس کے کولیگ سے اسے بردے پارٹی دیا کرتی تھے وہ اپنی بردے پارٹی میں جانے کے لئے ریڈی ہو رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے ایک نیوز ملتی ہے کہ ابھی رک جاؤ ایک ایمبولنس آ رہی ہے جس میں کافی سیریس کنڈیشن کا ایک پیشنٹ ہے تو بیچاری ایمی کا ادھر ہی رکنا پڑتا ہے اور اب ہمیں ایمبولنس کے اندر کا سین دکھایا جاتا ہے کہ وہ پیشنٹ تھا کون آپ نے جیک اپ کے جائنٹ اور کریپی ہاتھوں کو تو دیکھا ہی ہوگا تو چی ہاں یہ اسی کے ہاتھ تھے جو کہ ابھی بھی ہل رہے تھے یعنی یہ جائنٹ انسان ابھی بھی زندہ تھا اتنی اوپر سے گرنے کے بعد بھی سے کوئی فرق نہیں پڑا بس یہ بہوش تھا اب ایمی اور اس کا دوست بہوش چیک اپ کو اپنے ساتھ ہسپیٹل کے اندر لے آتے ہیں اور وہ اس کا کچھ بیسک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ اس کا ویڈ چیک کرتے ہیں جو کہ ساڑھے تین سو کے برابر تھا یعنی 350 کیجی کے برابر اس کی ہائٹ پہ کافی زیادہ تھی ایسے ہی نہیں اسے لوگ جائنٹ کہتے تھے وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے اتنی زیادہ چھوٹے آئی ہیں پھر بھی یہ زندہ ہے تو ایمی کہتی ہے کہ یہ اتنا جائنٹ اور ہیوچ ہے اس کے لئے یہ چھوٹے تو بلکل چھوٹی چھوٹی ہوں گی اب ایمی وہاں سے فارغ ہو کہ ایک اور روم میں آتی ہے جہاں پہ کافی زیادہ ڈیڈ بوڈیز بڑی ہوتی تھیں اور ان پر ایک کلوڈ تھا لیکن اچانک سے وہ ڈیڈ بوڈیز زندہ ہو جاتی ہیں اور اٹھنے لگتی ہیں ایمی کافی ڈر جاتی ہے لیکن اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اس کے دوست تھے جو کہ ڈیڈ بوڈیز بن کر ایکٹنگ کر رہے تھے اور اسے اس لیے ڈر آیا کہ اب اس کی پرٹے پارٹی چلنے والی تھی اس پارٹی میں ایمی کا بھائی بھی ہوتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ میل ڈوکٹر یعنی جو ایمی کے ساتھ ہے وہ اسے پسند کرتا ہے اور آج پرپوس کرنے والا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ بہت برا ہوگا وہاں پر ایک اور لڑکی ہوتی ہے جس کا نام ٹیمیرا ہوتا ہے ٹیمیرا اور اس کا دوست اسی کمرے میں جاتے ہیں جہاں پر جیکب بے ہوش بڑا ہوا تھا ٹیمیرا کافی شرار تھی لڑکی تھی وہ جیکب کو تنگ کرنے لگتی ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ مرا ہوا ہے اس کا دوست اسے منع کرتا ہے کہ ایسا نہیں کرو تم نہیں جانتی ہے کتنا بڑا گلر تھا پھر یہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں لیکن جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو جیکب اپنی جگہ پر نہیں ہوتا یہ دیکھ کے دونوں کافی ڈر جاتے ہیں اور اچانک سے لائٹ پی اوف ہو جاتی ہے ان دونوں دوستوں کو فیل ہوتا ہے کہ جیسے جیکب ان کے پیچھے ہے اور ان کو ٹھیک فیل ہو رہا تھا جیکب بلکل ان کے پاس تھا تو وہ تمیرا کے دوست کو یہاں مار ڈالتا ہے تمیرا چلانے لگتی ہے تو اسپیرل میں وجود باقی سارے لوگ اس کی طرف جاتے ہیں اب دوسری طرف جیکب اس جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس کی مدر کی ڈر بوڈی پڑی ہوئی تھی پارٹ ون میں اس نے اپنی مدر کو مار دیا تھا جس پر وہ کافی افسوس کر رہا تھا اور اٹریٹ فیل کر رہا تھا اور وہاں پر پڑھا ہوا ایک ماس وہ اپنے فیس پر پہن لیتا ہے اور وہاں پر ایک کچھ ویپنز اٹھاتا ہے یعنی وہ ٹولز جو اٹوپسی میں یوز ہوتے تھے دوسری طرف تمیرا کسی کو بھی نہیں مل رہی تھی لیکن اس کی آواز سنکے وہاں پر ایک ورکر آتا ہے جو کہ ویلچئر پر تھا جیکب اس ورکر کو دیکھ لیتا ہے اور اپنی ہوگ اس میں بھسا کر اسے کھینچ لیتا ہے جس سے بچارہ کھر جاتا ہے تو جیکب آ کر اسے ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے یعنی اس کی جان لے لیتا ہے دوسری طرف جب ایمی اور اس کا بھائی اپنے دوست کی لاش یعنی ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں تو کافی ڈر جاتے ہیں تو ایمی کا بھائی اپنے ساتھ ایک نائف لے لیتا ہے اور ڈھونڈنے نکل جاتا ہے جیکب کو ایمی اور اس کے بھائی کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جو کہ ایمی کے بھائی کی دوست تھی یہ تینوں دیمیرہ کو ڈھونڈنے نکل جاتے ہیں اور لگلی دیمیرہ انہیں مل جاتی ہے دیمیرہ ان سب کو بتاتی ہے کہ جیکب جلدی ہمیں مارنے آئے گا ہمیں فوراں یہاں سے نکلنا ہوگا لیکن ایمی کہتی ہے کہ نہیں اس کا دوست اکیلہ ہے وہی دوست جو اسے پروپوس کرنے والا تھا وہ جس جگہ پر تھا وہاں پر وہ بالکل اکیلہ تھا اور اچانک سے اس کے سامنے جیکب آ جاتا ہے جو کہ اسے مار نہیں والا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور ان چاروں سے ٹکرا جاتا ہے یعنی اب یہ پانچ لوگ ایک ساتھ تھے جیکب ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا اور ان میں سے ایک لڑکی کو بگڑ کے مار ڈالتا ہے جسے ایمی کا بھائی پسند کرتا تھا باقی چار لوگ ایک جگہ پر آ کر چھپ جاتے ہیں لیکن جیکب تمیرہ کو دیکھ لیتا ہے اور ایک بہت بڑی نائف سے اس کا کلہ کار دیتا ہے وہاں سے وہ بڑتا ہے ایمی کے بھائی کی طرف اور اس کی گرٹن دھبا کر اسے ہوا میں لٹکا دیتا ہے ایمی کا بھائی بھی اسے نائف سے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے جیکب اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے اور اب پیچھے صرف ایمی اور اس کا دوست بچے تھے ایمی رونے لگتی ہے کہ جیکب اس کے بھائی کو لے گیا لیکن تب ہی اسے اپنے بھائی کی آواز آتی ہے تو وہ اس طرف جانے لگتی ہے وہ اس روم میں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کا بھائی تھا وہ ایک سٹریچر پر لٹا ہوا تھا وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ اور تب ہی اس کے جسم سے ایک بلیڈ آر پار ہوتا ہے جیسے کسی نے اس کے نیچے سے مارا ہو انفیکٹ جیکب اس سٹریچر کے نیچے ہی چھوپا ہوا تھا ایک چینز ہو لے کر اب ایمی کے بھائی کو مار دینے کے بعد وہ ان دونوں کی طرف بڑھتا ہے ایمی کو اپنے بھائی کی موت کا کافی غصہ تھا تو وہ اسے مارنے لگتی ہے لیکن جیکب خود پر کوئی وار نہیں ہونے دیتا بلکہ الڈا ایمی کو ہی کارٹ ڈالنے والا ہوتا ہے اسے چینز ہو کے ساتھ لیکن تب ہی وہاں پر ایمی کا دوست آ جاتا ہے اور اسے بچا کر وہاں سے لے جاتا ہے اس دوران میں بچارہ خود بھی زخمی ہو گیا تھا اب یہ دنوں بھاگتے بھاگتے ایک بیسمن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایک لوہے کا مضبوط دروازہ ہوتا ہے وہ اسے بند کر دیتے ہیں تاکہ جیکب نہ اندر آسکے اور ایسا ہی ہوتا ہے جیکب نہ تو اس دروازے کو توڑ پاتا ہے اور نہ ہی کھول پاتا ہے ایمی اور اس کا دوست اندر چلے جاتے ہیں تو انہیں لکیلی ایک کھڑکی نظر آتی ہے ایمی کا دوست اسے کہتا ہے کہ تم باہر جا کر پولیس کو بلا کر لاؤ میں یہاں پر ہی ہوں میں پوری کوشش کروں گا کہ جیکب باہر نہ سکے اور ایمی ایسا ہی گھٹی اور گھٹی سے باہر آ جاتی ہے لیکن جیکب وہاں پر آ جاتا ہے لیکن اس نے ایمی کو باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو ایمی فوراں سے اسی راستے سے واپس اندر چلی جاتی ہے ایمی اپنے دوست کو بتاتی ہے کہ جو راستہ ہم نے رونڈا جیکب نے بھی براہ سا ٹھونڈ لیا تھا اندر آنے کے لئے تو چلو یہاں سے کہیں اور چلتے ہیں وہ دوروں بھاگنے لگتے ہیں اتنی دیر میں جیکب بھی اندر آ چکا تھا لیکن جیسے وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں تو دروازہ ایک لوگ ہوتا ہے ایمی وہ دروازہ کھول نہیں والی تھی کہ تب ہی جیکب کی چینسو کا بلیڈ اس دروازے کے آر پار ہوتا ہے اور سیدھا ایمی کے پیٹ میں لگ جاتا ہے جس سے ایمی وہیں پر مر جاتی ہے اب یہاں پر ایمی کی دوست کو کافی غصہ تھا کہ اس پاگل جائنٹ انسان نے میرے سب دوستوں کو مار دیا سب سے بھڑ کے اسے ایمی کے مرنے کا کافی دکھتا اور اب وہ بدلہ لینا چاہتا تھا اب وہ اچھگا چھوپ جاتا ہے تاکہ جیکب اندر آئے تو اس پر اٹیک کر کے اسے مار سکے لیکن جب جیکب اندر آتا ہے اور ایمی کا دوست اس پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو جیکب اسے ہی پکڑ لیتا ہے اور اسے بہت زیادہ مار کے کافی زخمی کر دیتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ میں کبھی ہار نہیں ماننے والا میں اسے مار کر ہی رہوں گا تب ہی وہ ایک مشین آن کرتا ہے جس میں سے کسی قسم کا کیمیکل نکلتا تھا اور اس کے آگے نیڈل لگی ہوئی تھی وہ مشین وہ لڑکا جیکب کے اندر گھسا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ کیمیکل اس کی باڈی میں جانے لگتا ہے اور اس وجہ سے جیکب کافی فیک محسوس کرنے لگتا ہے جیکب نیچے گر جاتا ہے ایمی کے دوست کو لگتا ہے کہ شاید جیکب اب مر گیا اور وہ اس جگہ سے باہر آ جاتا ہے ایمی کے دوست وہاں سے اپنی گاڑی لیتا ہے اور جانے لگتا ہے کہ تب ہی راستے میں ایک بیریر آتا ہے تو وہ اپنی گاڑی سلطر کر اس بیریر کو ہٹانے لگتا ہے لیکن جب واپس اپنی گاڑی میں جانے لگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ جیکب ابھی بھی زندہ ہو اور اس کی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا ہو تو وہی لڑکا یعنی ایمی کا دوست ڈرنے لگتا ہے لیکن جیکب گاڑی کے اندر نہیں بلکہ اس کے پیچھے تھا جیکب اس کی بیانکیں نکال دیتا ہے اور اسے مار ڈالتا ہے اور اب جیکب سب لوگوں کی جان لے چکا تھا اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے شکریہ